موسیقی تو گائز سواگت ہے آپ سبی کا جراسک ورلڈی گیم کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں اور بھائی میں یہاں پہ لے کر کے آ چکا ہوں تمہارے لئے جراسک ورلڈی گیم کا اپیسوڈ نمبر 34 تو گائز آج کے اس اپیسوڈ میں ہم لوگ یہاں پہ دوڈو بوس سے فائٹ لینے والے ہیں گائز جس کا نام ہے دوڈو اور تم لوگ بولو گے کہ بھائی دوڈو تو کب کا آیا ہوا ہے تم آج کیوں فائٹ لے رہے ہو تو گائز میں ویٹ کر رہا تھا بھائی بوس ورسس بوس فائٹ ہونے کی لیکن بھائی یہاں پہ وہ لوگ اس ایوینٹ کو لوگ کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے بھائی بوس ورسس بوس تے ہی نہیں رہے بھائی تو جو میں نے اپنا اومیگا زیرو نائن یہاں پہ بھائی اتنے دن سے کھلا پلا کے بھائی اتنا ہٹا کٹا بنا کے فورٹی ٹو لیبل کا کر دیا ہوں اس کو اس کو میں یہاں پہ بوس فائٹ میں لے کر کے جا ہی نہیں سکتا تو اسی لئے گائز میں ویٹ کر رہا تھا لیکن تین دن بھی چکے ہیں گائز ابھی تک ان لوگوں نے اس ایوینٹ کو لوگ ہی رکھا ہے اور یہاں پہ صرف بھائی کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں بوس ایوینٹ کو ختم ہونے میں تو میں نے سوچا کہ بھائی کیوں نہ یہاں پہ اپنے سوپر ہائیبریڈ ڈائنو سور سے ہی فائٹ لے کر کے تھوڑا سا ڈی ای نے کلیکٹ کر لے یہاں پہ ہم لوگ تو یہاں پہ بھائی جو ڈوڈو بوس ہے ہمارا وہ بھائی ہر بھی بورس ڈائنو سور ہے اور ہم لوگ یہاں پہ سیدھا سیدھا کارنی بورس ڈائنو سور کو لے کر کے جائیں گے تو یہاں پہ میں سستے سستے دو کارنی بورس ڈائنو سور لے لیتا ہوں فرسٹ میں کیونکہ ہم کو یہاں پہ اس کو کل نہیں کرنا ہے ڈوڈو بوس کو ہم کو صرف اس کو ڈیمیج دینا ہے اور لاسٹ میں میں یہاں پہ سپائنوٹا سوچس کو لے لوں گا جو کہ بھائی کافی تگڑا ڈیمیج دے گا سب سے ہائیس ڈیمیج دینے والا ہمارا کریچر ہے تو چلی ایک پوئنٹ فول کرتے ہیں اور ڈوڈو بھائی ابھی دو ہی لیبل کا ہے تو ایزی لی ہمیں یہاں پہ ایک پوئنٹس کلیکٹ کر کے دے دیں گے ہمارے سپائنو کو اور وہ بھائی بعد میں اس کی بیند بجا دے گا تو چلیے چار پوئنٹس آ چکے ہیں چار کے چار اٹیک کرے گا اور میرے یہاں پہ کارنو کو ڈاؤن کر دے گا یہاں پہ تو گائیس اس نے کارنو کو تو ڈاؤن کر دیا ہمارا ڈیلوفوس اورس آ چکا ہے بھائی آج پوئنٹ ہے اس کے پاس جس میں سے میں چار پوئنٹ کو ہول کروں گا ایک پوئنٹ کو ڈیفینس پہ رکھوں گا تو دیکھتے بھائی تین پوئنٹ ہے ڈوڈو کے پاس اور اس نے اٹیک نہیں کرا تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ بھائی چار پوئنٹ ہول کرتا ہوں چار پوئنٹ ڈیمیج پہ لگا دیتا ہوں اور بھائی تین کا فٹکا پڑا اس کو اور نو سو ہیل تھا ہم اس کی کھا گئے یہاں پہ تو چلیے گھائی چھے پوئنٹ آ چکے اور چھے کے چھے اٹیک کر کے یہاں پہ ڈاؤن کر دے گا میرے ڈیلوفوس اورس کو لیکن بھائی ابھی ہمارے پاس آٹھ پوئنٹ آ چکے ہیں اور ہمارا سپائنوٹا سوچس کا جو ڈیمیج ہے وہ آٹھارہ سو کا ہے تو چلیے ہاں پہ ڈیمیج دیتے ہیں بھائی پورے پورے آٹھ پوئنٹ اور بھائی اس ڈوڈو کی یہاں پہ بینڈ بجنے والی ہے بھائی چھے پوئنٹ آ چکے ہیں تو یہاں پہ مجھے چار کے چار ہولڈ کر لینا چاہیے تاکہ ہم لوگ اگلی بار بھی اس کو آٹھ کا اٹیک دے سکے لیکن بھائی اس نے یہاں پہ دو پوئنٹ ہولڈ کر لیا اور بھائی چھے پوئنٹ آ چکے اس کے پاس تو بھائی چھے کے چھے پوئنٹ مارے گا ہوتے ہاں پہ ڈاؤن ہو جاؤں گا اور بھائی اس میں چھے کے چھے اٹیک کر دیے اور گائیس یہاں پہ ہمارا سپائنوڈ ڈاؤن ہو چکا ہے بھائی مجھے لگا تھا سروائب کر جائے گا لیکن بھائی ڈوڈو کا جو ڈیمیج ہے وہ انکریز ہو گیا کیونکہ ہم نے اس کو ایک بار نوک آؤٹ کر دیا تھا تو چلیے دیکھ لیتے کہ یہاں پہ ہم کو کتنا سارا ڈی اے نے ملتا ہے بھائی تھارٹی سیون تھاؤزن کا ہم نے ٹوٹل ڈیمیج دیا اس کو اور بھائی یہاں پہ فور ہنڈرڈ ڈی اے سیون ہنڈرڈ ڈی اے اور بھائی یہاں پہ ون تھاؤزن ڈی اے اور بھائی پندرہ سو ڈی اے بچ گیا بھائی پچاس ہزار کا ڈی اے دینا پڑے گا ہم کو اس کے بعد ہی ہم کو ملے گا یہاں پہ وہ والا ڈی اے نے تو چلیے ہاں پہ ٹو تھاؤزن کے آس پاس ہم ہم نے ہاں پہ ڈی اے نے کلیکٹ کر لیا اور ایک بار اور فائٹ لیتے اور بھائی پندرہ سو ڈی اے نے وہ بھی یہاں پہ کلیکٹ کر لیتے ہم لوگ تو چلیے پھر سے سپائنوں کو لے کر کے جاتے ہیں اور اس بار تھوڑا زیادہ اٹیک دینے کا کوشش کروں گا بھائی تو یہاں پہ ایک پوائنٹ کیا کرتے ہیں سیل پہ لگاتے ہم لوگ تو دو پوائنٹ آ چکے اس کے پاس اور دیکھتے کیا کرتا ہے بھائی یہاں پہ ویسے اس نے اٹیک نہیں کرا تو میں ہاں پہ کیا کرتا ہوں دو کے دو پوائنٹ ہولڈ کر لیتا ہوں کیونکہ اس نے اگر ہولڈ کیا ہوگا تو بھائی یہاں پہ ہماری بینڈ بجا دے گا ایزی لی تو چلیے بھائی چار پوائنٹ ہو چکے اس کے پاس چار سے چار اٹیک کر دی اس نے اور ہمارا ٹی ریکس ڈاؤن ہو چکا ہے اور ہمارا آ جاتا ہے بھائی اگلا ٹی ریکس جو کی سیم ٹو سیم دس لیبل کا ہے تو یہاں پہ چار پوائنٹ ہولڈ کرتے ہیں پوائنٹ ڈیفینس پہ رکھتے ہیں بھائی پہلے والا گیم پہ لے ہی چل رہا ہے یہاں پہ اور دیکھتے بھائی سپائنوں کے لیے ہم آٹھ پوائنٹ اکٹھا کر پاتے کی نہیں ویسے اس نے پھر سے اٹیک نہیں چھڑا تو میں یہاں پہ چار پوائنٹ اٹیک پہ لگاؤں گا اور دیکھتے بھائی دو کا ہی فٹکہ پڑا اس بار اس کو اور بھائی اس کی ہم نے تھوڑی سی ایچ پی ڈاؤن کر دیں لیکن ابھی اس کے پاس پانچ پوائنٹس آ چکے ہیں تو دیکھتے کیا کرتا ہے بھائی یہاں پہ پانچ کے پانچ اٹیک کر کے بھائی میرے ٹی ریکس کو ڈاؤن کر دیا لیکن بھائی یہ بول گیا تھا کہ ہم یہاں پہ بھائی پوائنٹس ہی گٹھا کر رہے تھے اور اس پر پھر سے میں یہاں پہ اس کو آٹھ کے آٹھ اٹیکس دوں گا اور بھائی اس کو دوبارہ سے ہم لوگ تھارٹی سکس تھاؤزن کا ڈیمج دیں گے تو بھائی سپائنوں نے اپنا کمال شروع کر دیا اور بھائی ایک جھاپڑ مارا اور بھائی تھارٹی سکس تھاؤزن کا ڈیمج پڑ گیا اس کو ویسے ہم کو پچاس ڈیمج چاہیے تو بھائی اس باری میں کیا کروں گا کہ بھائی دو پوائنٹ کو یہاں پہ شیلڈ پہ لگاؤں گا تین پوائنٹ کو لگا دیتے بھائی رسک بلکل نہیں لینا ہے ہم کو اور چلی چار پوائنٹ لگا دیتے بھائی پتا چلا اس نے چار پچار ہول کر لی ہے لیکن بھائی اس نے تین پوائنٹ ہول کیے تھے اور بھائی سیون پوائنٹ آ چکے ہیں اس کے پاس اور اس نے ساتھ کے ساتھ اٹیک بھی کر دیے اور بھائی سوپر کی بھائی کیا ہی تگڑا جمپ مارا اس نے اور بھائی ایک لات مارا میرے سپائنوں کو تو بھائی یہ لفت فوٹبول کھیل رہے بھائی یہاں پہ چلی یہاں پہ دو پوائنٹ شیل پہ دو پوائنٹ ہول پہ لگاتے ہیں اور دیکھتے بھائی کیا کرتا یہاں پہ ایسے چار کے چار اٹیک کر دے تو مجھا آ جائے گا گائس لیکن اس نے کرا نہیں تو میرے پاس سکس پوائنٹ آ چکے ہیں اور اس بار میں رسک نہیں لوں گا اور چھے کے چھے اٹیک یہاں پہ دے دوں گا اس کو اور دیکھتے بھائی کتنے کا ڈیمیج پڑتا ہے یہاں پہ بھائی اس سے پانچ پوائنٹ لگیں اس کو اور بھائی سولہ ہزار کا ڈیمیج پڑا تو ہاں بھائی ہم نے پچاس ہزار ڈیمیج دے دیا اس کو اس بار بھی اور اس بار یہ ہم کو ایزیل یہاں پہ نوک کر دے گا آئی مین ڈاؤن کر دے گا تو بھائی چھے کے چھے اٹیک دے کر کے ڈاؤن کر دیا لیکن بھائی ہم نے اپنا کام کر لیا اور بھائی ابھی ہم کو پندرہ سوڈ ڈیمی یہاں پہ ایزیلی ملنے والا ہے تو گائس چلیے یہاں پہ کلیکٹ کرتے بھائی اپنا ڈی اے نے اور دیکھتے بھائی کیا آگلا اس میسن کیا ہے بھائی یہاں پہ بھائی میرا آئیلینڈ کہا گیا تو بھائی یہاں پہ ہمارا جو گیم ہے وہ تھوڑا سا گلیچ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑا اوہ ایسے ہمیں پندرہ سوڈ ڈی اے نے مل چکے ہے اور ابھی میں اس میں فائٹ نہیں لینے والا کیونکہ مجھے بوس ورسز بوس کرنا تھا لیکن یہ لوگوں نے اس ان کو لوگ کر کے رکھا ہے تو چلیے ابھی دوسری ایوینٹس میں فائٹ کر لیتے ہم لوگ تو کس ایوینٹس میں فائٹ کریں یہاں پہ ہم لوگ شیک دی ارٹھ میں فائٹ کر لیتے کیونکہ ہماری پوجیشن تھوڑی سی ڈاؤن ہو چکی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ ووٹر والا ڈائنو لے لیں گے لنڈاگو سورس اور اس کے بعد ایک ہربی بورس اور اس کے بعد ایک اور بھائی ووٹر والا بھائی اپنا سوپر ہائی بریڈ لے لیتے ہیں بھائی کام ہو جائے گا اپنا تو چلیے بیٹل کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی اپوننٹ کس ٹائپ کے آتے ہیں اور یہاں پہ بھائی لوڈنگ ہو رہا ہے یہاں پہ اور بھائی دو دو ہربی بورس آئے ہیں تو چلیے ٹھیک ہی ہوگا کہ دو دو ہربی بورس آگئے ہم نے بھائی کہاں پہ ووٹر والے ڈائنو سور کو لایا ہے تو ایوینٹ جیت سکتے ہیں بھائی سے دونوں ہی کافی زیادہ تگڑے ہیں بھائی ایک تو یہاں پہ ایک رو تھا بھائی پتہ نہیں کتنے لیول کا اوکے تو تھارٹی نائن لیول کا ایک رو گین تھو سورہ سوائے اس کے پاس اور بھائی آٹھ سو کا ڈیمیج ہے ویک ہونے کے بعد بھی تو چلیے اس پوائنٹ کو ڈیفینس پہ لگاتے ہیں اور دو پوائنٹ آ چکے ہیں اس کے پاس اور دیکھتے ہیں بھائی کیا کرتا ہے یہاں پہ تو بھائی ابھی تک تو کچھ مجھ ل Corinthiansache اور ابھی ایک اٹیک کیا ہے اس نے تو میں اہاں پہ دو پائنٹ کو پھر سیلڈ پہ لگاؤں گا تاکہ بھائی تھوڑےuci ازادہ پوائنٹ ہمارے پاس ہو سکے اور ابھی اس کے پاس بھی دو پوائنٹ ہے تو دیکھتے ہیں بھائی کیا کرتا ہے اس بار اوکے تو اس نے دو کے دو اٹیک کر دیئے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں بھائی دو پوائنٹ پہ ایک پوائنٹ ہول پہ رکھتا ہوں اگر اس نے تین کے تین اٹیک کر دیئے تو ہمارا کام یہاں پہ تھوڑا سا آسان ہو جائے گا لیکن اس نے ایک اٹیک کرا اور ابھی میرے پاس آ جاتے ہیں ٹوٹل پانچ پوائنٹس تو میں یہاں پہ کیا کروں گا کہ بھائی اگلے والے ڈینو کا بھائی پانچ سو کا ڈیمیج ہے نہ تو چلیے بھائی چار پوائنٹ ہورڈ ایک پوائنٹ شیل ہوئی اپنے پرانی ٹیکنک بھائی دیکھتے ہیں اس پر کام کرتی ہے کی نہیں کیونکہ اس کے پاس بھائی ٹوٹل پانچ پوائنٹس آ چکے ہیں اور دیکھنے کیا کرتا ہے بھائی پانچ کے پانچ اٹیک دے دے لیکن بھائی اس نے چاری اٹیک دیئے تو ایک پوائنٹ اس کے پاس بچ جاتا ہے ابھی تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں بھائی اپنے سوپر ہائیبریڈ ڈینو کو سوائپ کروں گا اور اس کے بعد کتنے اٹیکس لگیں گی اس کو یہاں پہ بھائی فور تھاؤزن کی ہیلتھ ہے اس کی تو یہاں پہ بھائی تین اٹیک میں ڈاؤن ہو جائے گا ایک اکسٹر دیتے ہیں اور تین پوائنٹ کو سیل پہ لگاتے ہیں کیونکہ ہم کے واتر والے ڈائنو کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا یہاں پہ ورنہ بھائی اس کا سپیرنو ٹائٹن جو ہے وہ کافی زیادہ ڈینجر ڈائنو یہاں پہ تو اس کے پاس پانچ پوائنٹ ہے آئی تینک پانچ کے پانچ اٹیک کرے گا یہ دیکھتے بھائی کیا کرتا ہے اوکے تو اس نے پانچ پانچ اٹیک کر دی اور میری ون تھاؤن سے تھوڑی سی زیادہ ایچ پی ڈاؤن کر دی تو میں یہاں پہ سوائپ کروں گا دو پھٹکوں میں ڈاؤن ہو جائے گا یہاں پہ ایزی لی تو دو اٹیک دیتے ہیں ایک پوائنٹ ہول کرتے اور بھائی دیکھتے اس کا سپیرنو ٹائٹن ہم کو یہاں پہ کتنے اٹیکس میں ڈاؤن کرتا ہے بھائی ون سوٹ کل کر دے گا تو تھوڑی سی دکت ہو جائے گی لیکن بھائی چلیے یہاں پہ سولہ سو کا ڈیمج جا رہا ہے اس کا اور ہماری سترہ سو ایل تھے تو بھائی تین پٹ کے دینے پڑیں گے اس کو اور دیکھتے بھائی تین پوائنٹ دیتا ہے کہ نہیں یہاں پہ ہوکے گائز تو اس نے تین کے تین یہاں پہ اٹیک دے دی ہیں اور بھائی ابھی اس کے پاس صرف ایک ہی شیل بچی ہے تو بھائی ہمارا اور ووٹر والا ڈائنو اس کو ایزیل یہاں پہ ڈاؤن کر دے گا تو بھائی اس پاس کے پاس اٹیک دیتے ہیں اور بھائی اس نے ایک پوائنٹ کو ہولڈ پہ کیا تھا پتہ نہیں کیا سوچ کے تو چلیے یہ والی بیٹل ہم لوگ یہاں پہ ایزیلی جیت چکے ہیں بھائی سے ایزیلی تو نہیں تھوڑی سی ادھر ادھر نکل رہی تھی بیٹل لیکن ہم نے بھائی تھوڑا سا سمبھال لیا اور دیکھتے بھائی کتنی پوزیشن آ چکی بھائی تیرہ سو ٹروفیس ہو چکی ہماری پاس ٹوٹل اور بھائی ہنڈریٹ سے بھائی نائنٹی بھائی ایٹی نائن پوزیشن پہ آ چکے ہم لوگ اور اسپین میں بھائی تو ہمیں سب فوڈ ہی ملتا ہے ہم کو اور اس پار بھی فوڈ ہی ملے گا اوکے بھائی ریئر پیک ملا ہم کو کافی اچھا بھائی چلیے پانچ سو گرین منی مل گیا بھائی کافی صحیح یہاں پہ اور ایک ڈیپلو ڈوکس کا کارڈ ملا ہے اور بھائی ون تھرٹی تو ڈبل کر کے بھائی ٹو سکسٹی ہو جائے گا بھائی یہ ایوینٹ کافی اچھا ہے بھائی جتنے بھی جے ڈبلو پوائنٹ ملتے ہیں ڈبل ہو جاتے اور ہمارے پاس فورٹی فائیو تھاؤزن جے ڈبلو پوائنٹس بھی ہو چکے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی آج ہم کو یہاں پہ کافی زیادہ ڈی اے نے ملا ہے یہاں پہ بھائی ٹو تھاؤزن فائی فنڈڈ کے آس پاس ڈی اے نے مل چکا ہے ہم کو اور بھائی آج کا اپیسوڈ بس یہی تک تھا بھائی تو جن لوگوں نے بھی چینل کو سبسکرائب کر رہا ہے بھائی thank you so much اور جن لوگوں نے نہیں کر رہا بھائی کر لو تو میں ملتا ہوں تم لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں جراسک ورلڈ ڈی گیم کے ہے